ان دنوں لوگوں میں باسی کھانا کھانے کی عادت پڑھتی جا رہی ہے خاص کر نوکری پیسہ والی لوگوں میں یہ عادت زیادہ دیکھنے کو ملے گی دراصل بار بار کھانے بنانے کا سمیں نہیں مل پانے سے وہ باسی کھانے سے ہی کام چلا لیتے ہیں ویسے اگر آپ بھی باسی کھانے کے عادی ہیں تو یہ ویڈیو جرور دیکھ لیجئے کیونکہ انیس سال کے ایک چھتر نے فریج میں رکھا اف چائنیز فوڈ کھایا تھا جس کے بعد اس کی حالت ایسی بگڑی کی اسے اسپطال میں بھرتی ہونا پڑا جہاں ڈاکٹر کو اسے بچانے کے لیے پیر کے علاوہ اس کے ہاتھ پیر کے انگلیاں کاٹنی پڑی ریپورٹ کے مطابق لڑکے نے باسی چائنیز فوڈ کھایا تھا جس کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی ڈاکٹر بنارسو نے بتایا ہے کہ چھتر کی حالت باسی نوڈل چکن چاول کھانے سے ہوئی تھی اسے سب سے پہلے تیج بکھار آیا تھا چھتر نے بتایا کہ اس نے ایک رات پہلے فریج میں رکھا چائنیز فوڈ کھایا تھا اس کے ترنت بعد اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اسپطال میں بھرتی ہونا پڑا یہاں ہارٹ ریٹ بڑھنے کے قارن چھتر بہوس ہو گیا ڈاکٹر بھی اس کی حالت دیکھ کر چوک گئی اسپطال میں لائے جانے کے بعد چھتر سوک میں تھا اس کے سریر کے کچھ انگوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا کڈنی بھی ریسپونس نہیں کر رہی تھی اس کے علاوہ پیٹ میں ایسے ہنی ایڈلڈ ہو رہا تھا اس کے ساتھ ہی اسکن ٹون بھی گہرے بینگنی رنگ کی ہو گئی اسے فوراں دوسرے اسپطال میں لے جایا گیا جہاں پتا چلا کہ اسے ویکٹریل انفیکشن ہے جس کارن اس کی بوڈی میں خون جمنے لگا اس کے بعد بلٹ ٹیسٹ میں پتا چلا کہ اسے کئی جان لیوا بیماریاں ہو گئی ہیں اسپیسس نام کی بیماری اس کے خون میں تیجی سے پھیل رہی تھی لڑکے کی جان بچانے کے دیئے ڈاکٹروں کو اس کے ہاتھوں کی اونلیاں یہاں تک کی گھٹنوں سے نیچے پیل تک کٹنے پڑے چھبیس دن بعد چھاتر کو ہوس آیا تو اس کی پوری جندگی ہی بدل چکی تھی اسے اندازہ بھی نہیں تھا کی باسی کھانے کی وجہ سے وہ ہے اپنے ہاتھوں کی اونلیاں اور پیل کو گوا دے گا سپیس ایک طرح کا انفیکشن ہے جب کوئی وائرس سریر میں ایمنیٹی کو کافی بوسٹ کر دیتا ہے تو یہ بیماری ہونے کی آسنکہ رہتی ہے حالانکہ ابھی یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ لڑکے کے سریر میں یہ ویکٹیریاں کیسے آیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں تھینکیو سو ووچنگ ویڈیو دھنیواد